گم دل کو ان آنکھوں سے چلک جانا بھی آتا ہے تڑپنا بھی ہمیں آتا ہے تڑپانا بھی آتا ہے خنجر سے نہیں کرتی چراغ کی لو کردار زندہ رہتا ہے مرنے کے بعد پروگرام فندر وکیل جسٹ ون ٹی وی اور میں آپ کی ہوسٹ ایڈوکیٹ نرکیس ناہید لازن آج سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہمارے سینئر لائر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ جناب بہترم محمد عمر بھٹی موجود ہیں اور ان سے جب میری بات ہوئی تو مجھے سب سے زیادہ خوشی یہ ہوئی کہ تھوڑا وہ لٹریری زوق شوق تو ان کا تھا مگر ادروائز بھی ان کے بڑے ایکسپیرینسز کشمیر کے حوالے سے اور لاؤ کے حوالے سے تو میری خواہش تھی کہ ان کی یہ جو باتیں ہیں وہ آپ تک پہنچیں اور آپ کے ساتھ وہ شیئر کریں کیونکہ دوست اگر اپنا تھوڑا کتھارسز کر لیتے ہیں کشمیر کے حوالے سے بہت ہی ان کے ایک نام میں سمجھتی ہوں کہ جو ایک تلخ تجربات یا کوئی ایوینٹس جنہیں ان کے دل میں آج بھی وہ محسوس کرتے ہیں انہیں دکھ ہوتا ہے تو وہ اگر ہم سب سے وہ شیئر کر لیں گے تو میں سمجھتی ہوں کسی حد تک تو ان کی دل کا دکھ جو ہے وہ ہلکا ہو جائے گا کیونکہ وہ کشمیری ہیں اور ان کے فادر آرمی میں تھے اور وہ پاکستان میں تھے مدر ان کی مقبوضہ کشمیر میں تھی تو آپ یہ دیکھئے کہ اسی طرح وہ بچھڑے بچھڑے بچارے ہیں ایک دوسرے سے اللہ کو جا ملے لیکن وہ مل نہیں سکے تو آج جناب عمر بھٹی صاحب ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں آپ سے شیئر کرتے ہیں اسلام علیکم سر والاکستان آپ یہاں تشریف لے کے آئے اور ہماری خواہش بھی تھی کہ آپ یہاں پہ ضرور آئیں اور آپ کے جو اپنے تجربات ہیں آپ کی جو اپنی باتیں ہیں وہ آپ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ دکھ ختم تو نہیں ہو جاتے لیکن تھوڑے ہلکے ضرور ہو جاتے ہیں کہ اگر ہم دوستوں کے ساتھ وہ بات کر لیتے ہیں تو اچھا آپ نے وقالت کب سے شروع کیسا ہے میڈم مجھے تقریبا یہ about 30 years ہو چکے ہیں یہ وقالت کرتے ہوئے تو وقالت جب میں نے سٹارٹ کی تو یہ نوجوانو کے لیے شروع میں کافی مشکلات پیدا ہوتی ہیں تین چار سال تو میں بھی ایسے ہی دکھے کھاتا رہا تو نوجوانی میں اگدم تو پیسے نہیں آتے ہاں صحیح تو بہرال تین چار سال کے بعد جب میں گو تھرہو ہوا اس وقالت میں تو آسا آسا کامیابی کی طرف بڑا تو وقالت مجھے جوڈیشری میں جانے کا آفت بھی ہوئی لیکن میں انگار کر دیا کیونکہ یہ پروفیشن ایک ایسا پروفیشن ہے کہ ایک ازاد پروفیشن ہے جو یہ کسی ویسے بھی میں بائی زینی طور پر کسی کی ماتہتی برداشت نہیں کرتا اس لیے مجھے یہ پروفیشن اچھا ہے اچھا ہے اور یہ ایسے وقالت میں دنیا کا بہترین پروفیشن اس کو سمجھتا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور دوستوں کو ینگ لوئرز کو ان کا یہ میسیج بھی ہے کہ محنت کرنی ہے محنت پر فوکس کرنی ہے اللہ تعالیٰ بھی ان کو نماز دا ہے اور محنت بہت ضروری ہے وہ علامہ اکبال نے کہا تھا نا محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پر جو ڈالتے ہیں کمند کیا بات ہے تو وہ علامہ اکبال کیلئے یہ بات ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان لوگوں کو اپنی محنت کا صلاح دیتا ہے جو دن رات محنت کرتے ہیں جیسے قائدہ محمد علی جنار نے کہا تھا کام کام اور کام دن رات کام اگر آپ دن رات محنت کریں گے تو آپ کی منزل جو ہے اس کا صلاح اللہ تعالیٰ سے رو دیتا ہے نوازتا ہے اس لحاظ سے بلکل بلکل یہ تو بہت اچھی بات ہے سر اچھا سر آپ کا تعلق کشمیر سے اثر ہے جی ہاں میرا تعلق تو کشمیر کے حوالے سے کچھ بتائیے وہ تو باقی ہمارے لیے تم ایسا مجھتی ہو کہ ایک بہت ہی جب ہم دیکھتے ہیں آپ دیکھیں کشمیریوں کے ساتھ یہ جو آج کل ہو رہا ہے کتنے آپ دیکھو کتنے دنوں سے ان بیچاروں کو اپنے گھروں میں قید کر کے رکھا ہوا ہے نہ انہیں کھانے کی سہولتے ہیں نہ انہیں میڈیسن کی سہولتے ہیں نہ انہیں ازادی سے پھرنے کی سہولتے ہیں اور ہر وقت ہی ان کے اوپر یہ جو ایک تنوار لٹکی رہتی ہے بیچاروں کے اوپر تو یہ سر یہ غم جو ہے یہ تو ہم اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں کیونکہ کشمیر ہماری شہ رغ ہے آپ دیکھیں نا وہ شہ رغ کے بغیر تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا اور کشمیر واقعی کشمیر وہ ہے کہ اس کے بغیر ہم ناموکم ملیں ادھورے ہیں مردم آپ نے کشمیر کا ذکر کر کے مجھے عبدیدہ کر دیئے بے شک سر ہم سب ہی ہو جاتے ہیں سر باقی یہ دکھ کی باری کیونکہ میرا کشمیر سے بہت گہرہ تعلق ہے میرے ماں باپ کشمیر سے آئے تھے 47 یا 48 میں آئے تھے تو میرے والد صاحب یہاں پاکستان میں آنے کے بعد وائز میں آرمی میں برتی ہو گئی نام باری صاحب کا میرے والد صاحب کا نام تھا محمد صدیق وہ صوبیدہ رنگ تک گئے اس سے آگے اعزازی کپٹرنڈ ریٹار ہوئے تھے تو آرمی میں ہونے کی وجہ سے میرے والد مقبضہ کشمیر نہیں جا سکتا تھے تو میری دادی اور میرے والد صاحب مرہون کی والدہ یعنی وہ مقبضہ کشیر میں تڑپتی تڑپتی بیڑے کریے وفات پاری یہاں باپ تڑپتا رہا تو اس حوالے سے دکھ تو ہے سکسٹی پرسنٹ میرا خاندان وہاں پر ہے فورٹی پرسنٹ میرا خاندان پاکستان میں مشرف صدر پاکستان جنرل مشرف کے دور حکومت میں جب انہوں نے مقبضہ کشمیر کے لوگوں کا اور آزاد کشمیر کے لوگوں کا یا پاکستان کے میاباد کشمیر لوگوں آنے جانے کا ایک رستہ شروع کیا تو اس دور میں غالباً دو ہزار نو میں میں نے بھی پرمٹ اپلائی کیا تھا اس سے پہلے تو آپ جا بھی نہیں سکتے تھے نہ وہ لوگ آ سکتے تھے نہ وہ لوگ آ سکتے تھے کیونکہ اب میں یہی پوچھنے والی تھی کہ کیوں نہیں وہ آ کے ملیں مجھے اس کا تجربہ یہ ہوا کہ میں نے اپلائی کر دیا دو ہزار نو میں تو دو ہزار بارہ میں ریٹرن نئی وہاں جانے کے لیے اچھا تین سال کے بعد جب دو ہزار بارہ میں میں آزاد کشمیر کے علاقے تیتری نوٹ بارڈر کا نام میں جب وہاں سے بارڈر کراش کرنے لگا تو وہ بارڈر ایسے ہی ہے واگا کا بارڈر ہوتا ہے گیٹ ادھر بھی ہے پاکستان کی طرف مقفضہ کشمیر انڈیا کے طرف ادھر بھی ہے اچھا تو جب ہم لینڈ میں کھڑے ہوئے تھے لینڈ سے ہم نے بارڈر کراش کر پڑی طرف جانا تھا تو میری زندگی کے یہ واقعہ ہے کہ یوں انہوں کی ایک گاڑی آئی یوں انہوں کی قائم ہوتا تھا ہم لینڈ میں کھڑے تھے کہ ہم نے بارڈر کراش کرنا ہے تو اس گاڑی میں ایک امریکن لیڈی انگریز عورت بیٹی دو تین گورے بیٹھے ہوئے تھے ادھر سے پاکستان آرمی والے بھی اس کو سلوٹ مار رہے ہیں بطور کشمیری مجھے برداشت نہ ہوا میں نے وہیں کھڑے کھڑے کہہ دیا کہ ہم کشمیری ہیں کشمیر ہمارا ہے ہم ادھر لینڈ میں کھڑے ہیں ادھر سے آنے لینڈ میں کھڑے ہیں اور یہ انگریز قوم آئی ہے ان کو سلوٹ بجھ رہے ہیں تو وہاں پر انڈین عورت بیٹی دو تین گورے ہیں نہ تسی مالکو نہ اسی مالک مالک تے انگریز ہی نے انہا دی وینا ٹوڑا رستہ کھلے تسی ادھر جا رہے ہو تو ادھر انہا دی وینا ٹوڑا آنا جانا کھلے آجے تب میں نے اس وقت سوچا کہ ہم اب بھی زینی طور پر غلام ہیں پہلے ہم برطانیہ کے غلام تھے اب ہم بینرکامی دنیا کے غلام اور یہ چیز ابھی تک برقرار ہے اور چل رہی ہے سر اسی وقت یہ ہے کہ اس وقت جب پارٹیشن ہوئی ہے اور اسی وقت ہی اگر یہ کام نہ کیا جاتا آپ یہ دیکھیں نا کہ بری نیت سے آپ دیکھیں نا کشمیر کو ادھر کو ادھر دے دیا گیا اور ادھر نہیں اور آج تک وہ آپ دیکھیں کہ جھگڑا چلتا آ رہا ہے اور ابھی تک اس کا اللہ ہی جانے کب اس کا حل ہونا ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ کرے کہ وہ دن ہم بھی دیکھیں کیونکہ ہمارے ماں باپ تو یہ دن دیکھنے کی تمنا کرتے کرتے اگلے جہان چلے گئے چلے گئے یقین کرے کہ اب میں دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ ہم وہ دن دیکھیں کہ یہ کشمیر جو ہے وہ آزاد ہو اور وہاں کے لوگ جو ہیں وہ بیچارے آزادہ نہ زندگی بسر کرے اللہ رحمت کرے اس بات کا ہی جوا دوں گا میں آپ کو کہ میں کشمیریوں کی میں تیسی نسل یہاں پر پاکسا ہوں اور میری اولاد چوتھی نسل آ چکی ہیں میں تیسی نسل سے بلونگ کرتا ہوں اور میری اولاد چوتھی نسل ہے تو آپ نے کشمیر کا والد سے یہ بات کر رہا تھا قائد آزادہ محمد علی جناہ نے یہ بات ایسے نہیں کہ کشمیر پاکستان کی شہرک ہے شہرک اس لیے ہے کہ پاکستان میں جتنے دریاں ہیں کشمیر سے آتے ہیں مجھے یہ بڑا دکھ ہوتا ہے کہ انڈیا نے مقبوضہ کشمیر پر قبضہ کر کے بے شمار دو ڈائیسوں کے قریب اس نے ڈیم بنا لی ہیں پانیوں کا رخ مول لیا ہے اور پاکستان نے دو یا تین ڈیم کے علاوہ اس میں کل کبھی توجہ نہیں کی جو ہمارے لئے باعث بدنامی کا باعث ہے کشمیر پاکستان کی شہرک اس لیے ہے کہ شہرک کے بغیر پاکستان زندہ نہیں رہ سکتا لازم و مظلوم ہے یہ چیز قائد آزم نے مرتے وقت جب ان کا فودگی کا وقت آئیتا ہے جب وہ بمار تھے تو کرنہ الہی بقی جو ڈاکٹر تھے آنمی کے جو ان کا علاج کرتے تھے ان کے یہ الفاظ ہیں کہ مرتے وقت قائد آزم کے مو پر یہ الفاظ ہے اہ میرا کشمیر مرتے وقت ان کے مو پر یہ الفاظ ہے کشمیر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں مولد نہیں دی اگر وہ مزید زندہ رہتے تو شاید یہ اتنا پرولونگ نہ ہوتا کشمیر کے بارے میں اب چھوٹی سی بات ایک اور بتاؤں گا جب میں مگوزہ کشمیر میں گیا تو میں نے اپنے باپ کی ماں اور میرے دادی جو وہاں مرہوم جن کی قبر تھی ان کی قبر پہ میں آ گیا ان کی قبر سے میں دو کلمٹی لے کر آیا جب پاکستان میں آیا پاکستان میں آ کے ان کی ماں کی میٹی میں نے اپنے باپ کی میٹی میں mix کی قبر میں اس سے پہلے روحانیات میں کبھی اعتبار نہیں کیا تھا لیکن جب یہ میں نے اپنی دادی کی مٹی اپنے باپ کی قبر میں Tools میں fix کی mix کی دفاتیہ پڑی تو اس دن رات کو اللہ تعالیٰ نے روحانی طور پر مجھے اپنے دادی بھی دکھائی میرا باپ بھی دکھایا میرا دادا بھی دکھائیا اور تینوں میں روحانی طور پر ڈرین نے خواب میں دیکھا گتی نو بڑے خوش میں میرا دادا کہتا دیکھو میرے دادی کہتا دیکھو دنیا میں یہ کام نہیں ہو سکتا ہمارے تمہارے میرے پوتے نے تمہارے میری مٹی ملاکات کروا دیئے اس کے اس واقعے کے بعد میں روحانی طور پر اب متوجہ ہوں وہ میری لائشمنٹ چینج گا نہیں سیر آپ یہ دیکھیں نا کہ خوابوں پہ تو خوابوں کا ذکر تو آپ دیکھیں قرآن پاک میں بھی ہے آپ دیکھیں نا حضرت یوسف علیہ السلام خوابوں کی تعبیر بتایا کرتے تھے اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ خواب ہر کسی کو بھی نہیں سنانے چاہیے جو بندہ اس کی بہتر تعبیر بتا سکتا وہ اس کو بتانا چاہیے اور صرف خواب کی بڑی حقیقت ہے خواب کیا آتے ہیں انسانوں کو اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ معاملات جو ہماری زندگی میں ہو رہے ہوتے ہیں یا ہونے ہوتے ہیں بعض اوقات ہمیں اشارے مل جاتے ہیں خواب کے انہیں تو یہ واقعہ روحانیات پہ آپ کا یقین درست ہے یہ ہوتا ہے نہیں یہ بات آپ کے دوسرے ہے اس سے پہلے میں نے کبیس کو توجہ نہیں کی توجہ نہیں کی اس حوالے سے میں آپ کے ایک واقعہ بیان کروں گا کہ میں ایک دن پڑھ رہا تھا غالباً اخبار میں ہی پڑھ رہا تھا کہ امریکی قوم کا ایک برگیڈیا جو یونے کے قوم متعددہ کی فوج کے تحت وہ اٹلی میں اٹلی میں یونے کے فوج کے تحت وہاں پہ جاب کر رہا تھا تو اس کی بیوی اس انگریز کی بیوی جو کہ پریگنٹ تھی بچہ پیدا ہونا تھا تو اس انگریز امریکی انگریز کی سوچ دیکھیں اس نے اپنے امریکہ سے بائیس تئیس سو ڈالر کی اپنے امریکہ کی مٹی مگوائی مٹی مگوائی کر اس نے چٹائی پر بچھا کر بیٹ پر بچھا کر اس کے اور اپنی بیوی کی ڈیریوری کروائی اس نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں میرے آنے والے نسل میرے وطن کی مٹی پر پیدا ہو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وطن کی محبت کیا تھی وہ ڈیریوری ہوئی اس کے گھر بیٹا پیدا ہوا اس کے بعد اس نے وہ مٹی پھر سمیڑ لی اس نے کہا کہ اب یہ مٹی میں اس وقت بچھاؤں گا زمین پر اور چٹائی بچھا کر جب میرا بیٹا پہلا قدم رکھے گا اور وہ اسی مٹی پر رکھے گا اب یہ دیکھیں کہ ہم مسلمان ہیں ایک انگریز اپنے وطن کی مٹی سے کتی محبت کرتا ہے یہ ایک مثال ہے ہمیں بھی اپنے وطن سے محبت ہے بہت محبت اب پیدایشی طور دنیا میں جہاں مرضی چلے جائے لیکن جو خوبصورتی جو ہمارے وطن میں ہمیں سکون ملتا ہے وہ کہیں نہیں ملتا میڈم دیکھیں میں بائی بار پیدایشی طور پر پاکستان ہوں ہاں صحیح بار بس طور پر آئیم مسلم سیکنڈ آئیم پاکستان تھرڈ آئیم کشمیر یس 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 کیونکہ وہ ٹھیک ہے وطن ہمارا کشمیر ہے اور وہ کہتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان اور انشاءاللہ کشمیر ضرور بنے گا پاکستان اور وہ جنت والی بھی تو ہے نا اہاں وہ کہتے ہیں اہلے جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت جنت کسی کافر کو بھی کبھی ملی ہے نہ ملے گی یہ بات درست ہے میں نے وہاں پہ وزٹ کیا تو میں جب سری نگر گیا تو سری نگر میں میں نے ڈال جیل دیکھی ڈال جیل کے سامنے وہ موجودہ دور اس کا نام ہے ٹیورپ گارڈن پرانا نام اس کا شالی مار گارڈن جیسے ہمارے یہاں لاہور میں شالی مار گارڈن ہے سالہ وہاں پر بھی ہے میں نے اس کا وزٹ کیا ڈال جیل دیکھی چشمہ ویرنگ ناگ وہاں سے نکلتا ہے وہ چشمہ آکر گرتا ہے ڈال جیل میں وہ قدرت کا ایک عجوبہ ہے ایک ڈال جیل کا ایک کنارہ پتہ دوسرے کنارے کا پتہ ہی نہیں ہے پتہ ہی نہیں ہے یہ قدرت کی خودصورت تو بہت ہے اللہ کی باقیہ قدرتی آپ دیکھیں نظاروں سے مالا مال ہے اور بس اللہ وہاں پہ رہنے والے لوگوں پر میں یہ آپ کو بتاؤں کہ جب میں اپنے ابائی گوہ میں گیا تو میرے ابائی گوہ میں میرا جلہ رجوری کا گوہ ہے وہاں پہ میرے گوہ کا نام ہے ساج بٹیاں بٹی گوہ جوہاں پر ایک پورا گوہ ہے ساج بٹیاں اور ایک ساج کھوکر تو ویسے جو میں نے ہسٹری دیکھی ہے ہم یہاں ہم ہے بٹی میں سوچا کرتا تھا ہم بٹیاں اور کشمیری کیسے ہیں اچھا میں یہ بھی سوچا کرتا تھا کہ ہم کشمیری بھی کلاتے ہیں اور کاز ہماری بٹی بھی ہے یہ کیسے ہم کشمیری بھی ہیں بٹی بھی ہیں اچھا تو وہاں جا کر جب میں نے ریسرچ کی تو وہاں کیونکہ میں ایڈوکیٹ ہوں تو وہاں کے ڈسٹرک بار کی رجوری کے ڈسٹرک بار میں میں گیا وہاں کے موجودہ میں کمیشنر کو ملا اس نے تحصیل دار کے پاس بھیجا وہ تحصیل دار جو اس تھا وہ ہندو تھا تو اس کو میں نے کہا یار ایش آسف میں خاندان کا شر جانا سب دیکھنا چاہتا ہوں تو اس نے مجھے ایک تحصیل دار کے ایک ریکارٹ کی اوپر کے پاس بھیجیا وہاں جب میں نے اپنے خاندان کی دیکھتا رہا ایش آسف وہاں مرتب ہوتا رہا تو وہاں پر جا کے جب میں نے دیکھا تو وہاں مجھے پتا چلا کہ دلہ بٹی کے بائی تھے تین یا چار اس کے چاچے تھے مثلا دلہ بٹی کا والر اب نام بول گیا دوسرے بائی کا نام بول گیا تین یا چار اس کے چاچوں میں سے ایک بائی تھا یا اس کا چاچا دولت خان بٹی وہ انگریز دور حکومت میں ظلم ستم سے تنگ آکے باقے کشمیل چلا گیا وہاں سے ہی ہے ہمارے نسل وہاں پر بٹی ہو گیا دلہ بٹی وہی جن کی ایک فوک داستان بھی ہے ہاں فوک داستان بھی ہے واسطہ ہی رابدہ تو جائنے کبوت رہا ہاں یہ دلہ بٹی فلم بھی بڑی دی دلہ بٹی اس کا یہ بڑا خور گانا ہے واسطہ ہی رابدہ تو جائنے بکو دلہ بٹی دنیا نے لوگوں کو کم فتا ہے کہ دلہ بٹی کیا چیز ہے دلہ بٹی ایک بہت بڑا عاش کے رسول تھا تو وہ اس کی نسل میں سے ہم وہاں آتے ہیں یہ میں وہاں ریسرچ کر دیا ہے اچھا سر یہ آپ کو عدب سے بھی تو لگا ہوا ہے تو یہ چلے کوئی نہیں اب اللہ تعالی میں سمیتی ہو کشمیریوں پر اپنی رحمت کرے اور وہ واقعہ ہمارے یہ دکھ ہمارے مشترکہ دکھ ہیں سر یہ ہم سب کو بڑا دکھ ہے ان پر جو ظلموں ستم ہو رہے ہیں ہم ہمیشہ دعا گو ہیں دعا کرتے رہتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ آج کال تو خیریہ یہ حکومت بھی بڑی کوشش کر رہی ہے اور ہر فورم پر اس جو ایشو ہے اس کو اٹھایا گیا ہے کہ خدا کے واسطے کے ان پر آپ ظلم و ستم بند کر دیں کوئی خدا کا خوف کھائیں کہ اللہ غارت کرے میں تو کہتی ہوں ایسے لوگوں کو جو کہ اس کے نہتے معصوم انسانوں پر اتنا ظلم کرتے ہیں تو ہماری دعا ہے آپ کی بھی دعا ہے اچھا یہ بتائیے یہ آپ کا آرٹ کے ساتھ بھی تو آپ کا تعلق ہے گن گناہ بھی لیتے ہیں کبھی کبھی آپ گانا مانا آپ پھر بوتے گھر بھی لیتے ہیں گا بھی لیتا ہوں چلو سنائیں آج کچھ تھوڑا سا گم دل کو ان آنکھوں سے چلک جانا بھی آتا ہے تڑپنا بھی ہمیں آتا ہے تڑپانا بھی آتا ہے گم دل کو ان آنکھوں سے چلک جانا بھی آتا ہے کسی کی یاد میں جو زندگی ہم نے گزاری ہے ہمیں وہ زندگی اپنی محبت سے بھی پیاری ہے وہ آئے رو برو ہم داستاں اپنی سنائیں گے کچھ اپنا دل جلائیں گے کچھ ان کو آزمائیں گے سرے محفل ہمیں تو شم بن جانا بھی آتا ہے تڑپنا بھی ہمیں آتا ہے تڑپانا بھی ہمیں آتا ہے غم دل کو ان آنکھوں سے چلک جانا بھی آتا ہے اور یہ نائلہ فلم کا گانا ہے اور پاکستان کی پہلی رنگین فلم ہے اور واقع ہے یہ بڑا اچھا مارا نے گایا اور شمی مارا نے اس پر ایکٹ کیا بڑی خوبصورت اور بڑی سپسٹیکیٹڈ مووی تھی یہ بلکہ اس کو تو لے کے میں نے رکھا ہوا تھا سی ڈی میں کبھی کبھی دیکھتی تھی نہیں میں یہ مومن سنے کرتا ہوں مجھے یہ گانا بہت پسند ہوں مالا کی بڑی صاف ستری آواز تھی اور بڑے خوبصورت رنے ہیں مالا نے بڑے پیارے پیارے گانے گئے تو اس میں بیٹم آپ تھوڑا سنم میں دخلے جاتے ہیں وقالت کا بلے چند باتیں ہوتا ہے چلے چلے ٹھیک ہے مجھے یہ پروفائشن بہت پسند ہے میرا پسندی دا پروفائشن ہے اس میں میں ایک مرتبہ سبل کوٹ میں امان عدل میں اپنے استاز سینئر مریڈ کوٹ نے چودی محمد عساق سپراہ صاحب اس وقت میں نیا نیا آیا تھا کوئی تین دو تین سال ہوگئے تھے تو ہم کورٹ میں پھر رہتے ہیں اچانک ان کے سینئر ان سے بھی سینئر برکت علیہ السلیمی صاحب آمین ہے تو سپراہ صاحب نے میرا طرف کریا کہ انہیں جانتے ہیں ان کا نام ہے برکت علیہ السلیمی تو وہ وقالات کا بہلہ سے جب ہماری ان سے گفتگوی شروع ہوئی تو وہ باتیں کرتے کرتے ہیں انہوں نے بتایا کہ میں سن انیس سو چاری انتالیس یا چالیس میں انہوں نے کہا کہ میں علیگاڑی یونیورسٹی میں وہ سکت تو یونیورسٹیباد میں بڑھی وہاں پر میں تھا تو کہتا مجھے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ قائد آزم کو کتاب کرتے ہوئے سنا اچھا تو انہوں نے قائد آزم کا باقیہ بیان کیا انہوں نے کہا کہ قائد آزم محمد علی جناح نے سورہ فاتحہ پر ایک گھنٹہ لگتے ہیں اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیونکہ لوگ عموما یہ کہتے ہیں انگریس بائی ڈریس بائی مائنڈ اور بائی کرتر وہ سمجھتے ہیں انگریس ٹیپ آدمی ہیں کہتا ہے انہوں نے کہا کہ میں اس کا کتاب سن کر حیران ہوا کہ قائد آزم نے ایک گھنٹہ سورہ فاتحہ پر لیکچر دیا اور پنڈ ڈراپ سائلنس تھا وہ مجمع پنڈ ڈراپ سائلنس تھا تو وہ کہتے ہیں کہ اس مجمع میں جب قائد آزم نے خطاب دیا اس کا لیکچر دیا سورہ فاتحہ کا بارے میں وہ خطاب کے بعد اس دور کے زمانے جعفری صاحب کے ایڈوکیٹ تھی وہ کھڑے انہوں نے قائد آزم کوئسن کیا کہ کہ آپ ایڈوکیٹ ہیں اور ایڈوکیٹ ہیں ایک ایڈوکیٹ ہیں ایک اچھے بکیر کیا خوبی ہو تھا یہ سوال کیا تھا ان کو قائد آزم تو قائد آزم نے ان کی باتوں کے مجر الفاظر پر تھی قائد آزم نے چار باتیں کہیں اچھا انہوں نے اپنی بقالے کی لائیو کے والے سے میں نوجوانوں کے لئے بات بتا رہا ہوں یہ آپ لوگ کے لئے میسیج بھی ہے جو ہمارے نوجوان ہمارے لوگ جو بھی وقیل دے کر رہے ہیں انہوں نے یہ میسیج یہ تھا قائد یعظم کی بات بتا رہے ہیں انہوں نے کہا تھا فرسٹ پنکچولیٹی وقت کی بابنی نمبر دو قوانٹیٹی کیسوں کی تعداد بڑھائیں نمبر تین کوالیٹی نمبر چار میرٹ اس چار باتیں قائد اعظم نے اس ایڈوکیٹ جعفری کو جواب دیتا ہے یعنی اگر آپ وقت تکی پابندی کریں گے پنکچولیٹی ہوگی تو آپ کامیاب ہو جائے نمبر دو اگر آپ نینے وکیل ہیں تو اپنی کیسوں کی تعداد بڑھائیں اور کیس لئے جب آپ کی کیسوں کی تعداد بڑھ جائے تھوڑا ایکسپیرنس ہو جائے تو پھر آپ اس کی کوالیٹی پی آئیں گے پھر آپ نے سیلیکٹیٹ کوالیٹی پی آئیں گے پھر آپ میرٹ پہ آجیں گے پھر آپ اپنی مرضی کی فیشنیں گے پھر آپ کامیاب ہوگی تو تو وہ جعفر ایڈویر صاحب نے کہا لیے کہ آپ کوالیٹ لئر بڑھ اپنے وہ نہیں ہے میں ہم ایک سٹوڈنٹ آف لائر پھر میڈ تک گریب آو قائدت ان کی الفاظ ہے کہ میں ایک مکمل وقیل ہوں گا کبر میں جانے تک ہوتوں تک ملاقہ سٹوڈنٹی اور سٹوڈنٹی رہوں گا کتنی اچھی بات ہے سر ہم چار کتابیں پڑھ کے سمجھتے ہیں ہم نے بتا نہیں کتنے عالم فاضل بن گئے یعنی قائدت ہمارا لیبریٹر ہے پاکستان کا ان کی یہ الفاظ ہیں کہ وقالت ایک ایسا شعبہ ہے وقیل ساری عمر کمپلی ہوگی کہ میں کمپلیٹ ہے نو انہیں کہا تھا کہ میں لاکہ سٹوڈنٹ ہوں اور کبر میں جانے تک تک مجھ تالب علم ہی رہوں گا تو لہٰذا میڈم یہ بڑا وسی سمندر ہے صرف تھوڑ دل پہلے بھی یہی بات میں کر رہی تھی ہم دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے کہا کہ دیکھیں یہ تو لاؤ تو ایک ایسا پروفیشن ہے کہ اس میں ہم کبھی یہ نہ سمجھے کہ لاؤ کا ایک بیکرا سمندر ہے جس کے اندر ہم مطلب گھتے کھاتے ہیں کہ ہم آپ کو تارو نہ سمجھے اس کا کہ ہم بڑے اس کے سمر بن گیا ہے تو ہم نے میں نے اس کے حوالے سے میں آپ کو اپنی ذاتی بات بتاتا ہوں کہ وقالت میں آنے سے پہلے میں نے قرآن پاک بغیر ترجمے کے پڑھا بغیر ترجمے کے پڑھا یہ ایک ایسا شعبہ ہے وقالت ایک ایسا شعبہ ہے کہ ایک کیس میں مجھے قرآن پاک کی حلپ کی ضرورت پڑھ گی جب میں نے وہ ریفرنس کوٹ کیا میں نے کوئی جیتا بھی تو اس کے بعد میں ماشاءاللہ دو مرتبہ بغمیت ترجمہ بغمیت تفسیر قرآن پاک پڑھ سکا دنیا کا ہر حل دنیا کا ہر چیز اس قرآن پاک میں موجود ہے اگر ہم پڑھیں تو یہ کوڈ آف لائف ہے اس حوالے سے مجھے نام بول گیا ہے برطانیہ کی جو ملکہ الزبت ہے ملکہ ایک مرتبہ ابھی جیسے ہیں تو ملکہ کسی نے اس کو سوال کیا اور اس نے ایک بات کہی تھی کہ اگر مسلمان قوم نے اپنے قرآن کی پیاروی کی اپنے قرآن کے اصول ضعبت کا کام پر قائم قائم رہے تو دنیا کی قوم قوموں نے شکست نہیں یہ غیر مسلم کے یہ ورڈز ہیں اور ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں برے نام اللہ کے شکر اللہ کے شکر اللہ کے شکر جو بچے میں کہتی ہوں جنہوں نے قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا وہ بھی ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھے اور اس میں بڑا فیض حاصل ہوگا اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ دنیا کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا حل قرآن پاک میں نہ پایا جاتا تو سر آپ کا بہت شکریہ تینکیو بہر مچ آپ ہمارے سٹوڈیو میں تشریف لائے اور آپ نے ہمیں ٹائم دیا میڈم ہے تو آپ نے اچھے پر اپنے سارے ایکسپینینسز میں شکریہ شیئر کیے میں آپ کی دعوت کا شکریہ داکتوں آپ نے مجھے بلایا مجھے موقع دیا آپ نے رفاظ بیان کرنے جاتے جاتے میں ایک شئے ضرور آج کر دوں گا جی جی پلیز سر خنجر سے نہیں کرتی چراغ کی لو خنجر سے نہیں کرتی چراغ کی لو کردار زندہ رہتا ہے مرنے کے بعد بھی یعنی کردار زندہ رہتا ہے مرنے کے بعد بھی لہذا میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں بڑی بڑی مہربانی آپ نے موقع دیا آپ ہمارے سیلیل لائن ہیں ہمارے لئے بہت قابل احترام ہیں ہمارا یہ بہت اچھا بڑا انفرمیٹری پروگرام جناب محترم بھٹی صاحب کے ساتھ اور آپ نے ان کی بڑی اچھی اچھی باتیں بھی سنی ہیں اور بڑے خوبصورت ان کی ساری گفتگوں میں آپ دیکھیں کہ میسیج ہے آپ لوگوں کے لیے اپنے دوستوں کے لیے ینگ لوئرز کے لیے ہم سب کے لیے کہ آپ دیکھیں کہ قائد عظم کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی کہ انہوں نے کیا کہا کہ ایک پرفیکٹ لوئر بننے کے لیے آپ کو کیا کیا چیزیں چاہیے انہوں نے کتنی اچھی بات کی ہے کہ پنکچولیٹی کو آپ دیکھیں اس کے علاوہ آپ کوئنٹیٹی دیکھیں یعنی اپنے کیسیز کی مقدار بھی بڑھائیں پھر کوئلٹی پہ بھی زورتیں اور پھر آخر میں آپ میرٹ پہ آ جائیں کیونکہ اگر آپ میرٹ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے تو جناب آج کا ہمارا یہ بہت شاندار پروگرام جناب بہتران محمد عمر بھٹی صاحب کے ساتھ تھا انشاءاللہ زندگی بخیر دوبارہ پھر ہم کسی ایسے لنڈن لائر کے ساتھ میل فی میل آپ کی ملاقات کروائیں گے جاتے جاتے پھر وہی چھوٹی سی بات ہے اپنا خیال رکھئے اپنے دوستوں کا خیال رکھئے ارد گرد رہنے والے لوگوں کا خیال رکھئے اور انہیں اپنا ہونے کا احساس دلائیے ان کی چھوٹی چھوٹی ضرورتیں پوری کر کے اللہ ان لوگوں سے بہت محبت کرتا ہے جو اس کے انسانوں سے بہت پیار کرتے ہیں تو آج کا پروگرم یہی ختم کرتی ہوں دوبارہ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ فی امان اللہ